بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دل ایک شہر جنون بھائی آسیا مرزا ایپسوٹ 30 تو یہ سکول تم تعمیر کروا رہے ہو ولید نے سرک اسباتی جنبش دی تو جہانگیر احمد کی پش پر تم بہت اکڑے ہو میرے گاؤں میں میرے علاقے میں ایسی کوئی بیمارت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی مسٹر ولید جس کے کاغذات پر میرے دستخط نہ ہو وہ جیسے گرائے ان کی آنکھیں ویشی کی طرح ایک دم سرکھ ہونے لگیں نہیں مردان علی شاہ اس ملک میں آپ اتنی مضبوط شخصیت نہیں ہیں ابھی تو اور بھی بہت سے اوپر ہیں آپ تو محض ایک وزیر ہیں یعنی عوام کے ادنا سے ملازم بکواس بند کرو اپنی تم شاید اپنی حیثیت بھول گئے ہو چونٹی سے زیادہ اہمیت نہیں ہے میری نظر میں تمہاری بلکل ٹھیک فرمایا آپ نے مگر ہاتھی کو یہ چونٹی اس وقت بڑی مہنگی پڑتی ہے جب وہ اس کی ناک میں گھس جائے اور ناک سے دماغ میں اور جب دماغ ہی ماہوف ہو جائے تو آدمی پرکٹے پرندے کی طرح ہو جاتے جو نہ میں کہہ رہا ہوں اپنی بکواس بند کرو یہاں سے دفع ہو جاؤ وہ غصے میں ہاپ کر رہ کے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا کسی درندے کی طرح تنفس تیز تیز چلنے لگا ولید نے اتمنان سے ان کا جائزہ لے لیا پھر اپنایت بھر انداز میں بولا بھی ریلیکس مردانچا اس عمر میں غصہ آپ کے لئے مزہر ہے کہتے ہیں بڑھاپا نہائیت حولناک مرز ہے اس کی ذت سے کوئی نہیں بچ سکتا جتنی خرابیاں ہیں ان کا تدارک ہو سکتا ہے اگر کوئی تدارک نہیں ہو سکتا تو بڑھاپی کا اور بڑھاپی میں چند لمحوں کا غصہ جوانی میں عمر بھر غصے میں جلنے والے خون سے کہیں زیادہ مہنگا پڑتا ہے اس لئے کہ اس عمر میں اتنی جلدی ریکوور نہیں ہوتا اس لئے تھنڈا رکھئے خود کو آپ کا غصہ میرے عصاب کو بلکل متاثر نہیں کر رہا مردانچا نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے قتل کر دینا چاہتے ہوں بڑی پرانی خواہش تھی ہے میری کہ اس کاؤں میں ایک سکول تعمیر ہو بلکہ کچھ اور بھی تعمیری کام ہو ولی نے ٹھہر کر پھر بولنا شروع کیا اسے قتل نظر کے مردانچا اسے زہریلے نظروں سے دیکھ رہے تھے ان کا تنفذ اور بھی تیز ہو گیا تھا آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہو رہا تھا بہت پہلے اس گاؤں میں ایک شخص نے بڑے حسین خواب دیکھے تھے مگر آپ جیسے مفاد فرستان ان کا رستہ ہی نہیں روکا بلکہ انہیں دنیا سے ہی جدا کر دیا خیر اس نے کسی اندرونے خلفشات سے چہرے پر بھڑتی سرخی کو یک دم ہاتھ پھیڑتے ہوئے سر کو چھٹکا تاریخ ضروری نے خود کو دھرائے وہ ان کے قریب آیا اور ان کی طرف ذرا سے جھکا مجھے امید ہے ماضی کی کسی خوشکوار یارانے کے توسط سے آپ اس تقریب میں ضرور تشریف لائیں گے اور مجھے شکریہ کا موقع دیں گے ویسے میں ماضی بیعید کی بات نہیں کر رہا ہوں اس میں تو کتہ ہی خوشکوار یادیں نہیں ہوں گی نہ آپ کی نہ میری اچھا آپ مجھے اجازت دیجئے وہ سر کو جنبش دے کر یوں بولا جیسے مردان شاہ مسلسل اس کی خاطر مدارد کیا جا رہے ہوں اور وہ اب زبردستی اجازت لے رہا ہوں اس نے مردان علی شاہ کے چہرے پر تفصیلی نگاہ ڈالی اور ہلکے سے سانت بھر کر ملائمت سے بولا مجھے آپ کے رویوں پر قطعی افسوس نہیں ہوا کیونکہ ہر شخص اپنے ظرف کے مطابقے پیش آتا ہے ایک گڑھا اپنے گنجائے سے زیادہ پانی برداشت نہیں کر سکتا مردان علی شاہ کے اصاب بری طرح متاثر ہو رہے تھے اس کا یہ استحقاقی انداز اور لبو لہجہ انہیں جانے کیا جتانا اور سمجھانا چاہ رہا تھا وہ حقیقتاً علچ کے تھے پھر اس طرح بھی انداز میں سگرٹ تیز تیز پیتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کے خوبصورت خیالوں کا ایک ریلہ سا ذہن میں رنگین دھون کے حال کی طرف پھیل گیا ان خیالات کا سلسلہ کئی سالوں سے شروع ہوا تھا جب وہ صرف سیون کلاس میں پڑتی تھی تب جب صرف دتلیاں پکڑنا ہر انچی چیز پر چڑنا چلانگ لگانا جھولوں میں جھولنا آگا جی کے کندے سے لٹک کر انہیں تنگ کرنا پسندیدہ مشکل ہوا کرتے تھے جب رنگین پورن رونک محفلیں اچھی لگتی تھی ان کے سبب سے ناواقفیت ہونے کے باوجود ایک ایسی محفل میں اسے آگا جی نے اسے ایک خوبصورت انگوٹھی پہنائی تھی اور سامنے بیٹھے ولید حسن کی طرف اشارہ کیا جو جانے کیوں سمٹا سمٹا بیٹھا ہوا تھا یہ انگوٹھی تمہیں ولید نے دی ہے اسے اتارنا مت ٹھیک یہ کہہ کر آگا جی مسکرائی باقی سب لوگ بھی مسکرانے لگیں اگر اتاروگی تو ولید مارے گا یہ مونہ بھا بھی تھی جن کی شادی کو ابھی دو ماہ ہی ہوئے تھے مگر کزن ہونے کے ناتے وہ ہمیشہ اس سے بے تکلف رہی تھی ارے واہ کیوں ماریں گے میں تو اتاروں گی بھی سکول جاؤں گی تو اتارنا ہی پڑے گی علاوہ تو نہیں ہے وہاں جھولی پہنا نخرے سے وہ بولی دل بلیوں اچھل رہا تھا اس انگوٹھی کو دیکھ کر اس لیے نہیں کہ ولید کی طرف سے تھی بلکہ اس لیے کہ اس کے نگینے بہت چمک رہے تھے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی مگر اب اب یہ نگینے اتنے دھندلے دھندلے کیوں محسوس ہونے لگے تھے اپنی چمک ہو رہے تھے یا اپنی حیثیت وہ خوشکمانیوں کے اس جال سے باہر آنا چاہتی تھی محبت اس کے لیے اب خوشکمان نہیں رہی تھی بلکہ ایک مسلسل عذاب اور عذیت بھن کر رہ گی تھی ولید حسن ایک عجیب زدی خودسر اور مغرور سا انسان تھا اس کے مقابل اس نے ہمیشہ خود کو بیبس محسوس کیا تھا اور اب یہی بیبسی اندر یا اندر کاٹ رہی تھی کنکر بھن کر رگوں میں چکتی رہی تھی وہ بیبسی کی اس حد پر تھی کہ اندر غام نفرت غصے کا سمندر موجیں مار رہا تھا مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اس شخص سے نفرت بھی نہیں جو اسے اتنی عذیت دیکھ کر بھی ہستا مسکراتا رہتا تھا بس ایک غم تھا جو اسے کھائے جا رہا تھا اور سوچیں تھے اندیشے تھے جو اس غم کو اور بھی سکیل کر رہے تھے وہ خود ازاری کی کیفیت سے گزر رہی تھی اسے یہ دکھ نہیں تھا کہ تانیہ نے اکبر شاہ کو تصفیریں کیوں دکھائی مگر رنج تو اس بات کا تھا کہ ولید نے بلیم کر کے اسے بری طرح مجروح کیا تھا وہ اندر سے ٹوٹ پوٹ گئی تھی اب بھلا ان حالات میں وہ کیسے محض اس انگوٹھی کو پہن کر خوشکمانیوں کے سمندر میں شکستہ کشتی کے طرح ڈالتی رہے ہاں ولید اس کی منزل ہی نہیں ہے وہ تو کب تک سرابوں میں سفر کرتی رہے تکلیف اس قدر بڑھی کہ وہ کمرے سے نکل کر لون میں چلی آئی شام کے خوشکوار ہوائیں پھولوں کی خوشبو بکھیر کر پورے محول کو مہتر کہا رہی تھی مگر اس کے اندر تو وہی درد کا محشر برپا تھا اس سے تمگر کو بھولانا آسان نہ تھا اب اپنی ذات کو یوں مجروح کرنے کا یارہ تھا وہ اس کو کھو دینے کی عذیت سے یہ پلسرات پار کر سکتی تھی شاید مگر اپنی انا خودداری کو مجروح نہیں کر سکتی تھی رد کیا جانے کا کرب نہیں سہ سکتی تھی درد کی لہر جانے کتنی دیر اس کے دل کو کارتی رہی وہ بیچین روح کی طرح ٹھہلتی رہی جب آگا جی کی موجود کی کا حساس ہوا وہ جانے کب سے اسے دیکھ رہے تھے اس کی بیچینی کا اس کا عزم حلال جیسے اپنے دل پر محسوس کر رہے تھے فرنکلن نے شاید بلکل ٹھیک کہا ہے کہ آپ مسرور ہو یا مغموم تکلیف اور مصیبت سے بچنے کا یہی واحد طریقہ ہے کہ آپ کے پاس وقت نہ ہو اور میرا کیالے لڑکی تمہارے پاس فالتو وقت بہت زیادہ ہے آگا جی نے ایک 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 اٹھا کر اس اشارے سے قریب بلائیا وہ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے چلتی ان کے طرف آگئی ادھر بیٹھو دو دن پہلے تو تم بڑی خوشباش تھی یا پھر وہ میری نظر کا دھوکہ تھا انہوں نے براہ راس اس کے چہرے پر نکاحیں مرکوز کرتے ہوئے کہا وہ بال سمیٹ کر کے ان کے کرسی پر بیٹھ گئی میں خوشباش ہوں آگا جی وہ جیسے زبردستی مسکرائی آگا جی کو اس کے مسکرہت مسنوعی لگیں ہو نہیں تھی وہ ایک کرسی کھیج کر اس کے قریب بیٹھ کے اب ایسا لگتا ہے جیسے تم نے چہکنا ہسنا سب چھوڑ دیا ہے تمہاری ہسی میں چہکاریں نہیں تمہاری مسکرہتوں میں اجالیں نہیں تمہا مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ تم اندیشے وہم پالنے والی ہو وہ اس کے سمت چھوکے اس نے جلدی سے سر جھکا لیا اس کے بھوری آنکھوں کے سطح بے اختیار نم ہوتی چلے گئی اسے لگا جیسے آگا جی نے اس کے دل کے درد پر ہلکے سے ہاں رکھ دیا ہو اور اپنا عید کے گرمے سے وہ پگل کر بہ جانا چاہ رہی ہو دور بین سے بھی وہ چیز نہیں دیکھی جا سکتی جو آنسوں سے ظاہر ہو جاتی ہے یہ آنکھیں تو ہمارا سچ ہیں آگا جی نے نرمی شفقت سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ بے اختیار ہو کر ان سے لپٹ کر بچوں کی طرح رو پڑی ارے ارے آگا جی سپٹا گئی پھر ایک گہری سانس پھر کر اس کا ارسار سہلانے لگیں چلو رو لو آنسوں کو بہا لینا اتنا نقصان دے نہیں ہے جتنا اندر اتار لینا وہ اسے تھپک رہے تھے اور وہ بھل بھل آنسوں بہاتی رہی جیسے اسے اسی اجازت کا انتظار تھا وہ خود بھی نہ جان پائی کہ یہ اتنے بہت سے آنسوس کے اندر کب اور کیسے جمع ہو گئے آج بہانے بیٹھی تو خبر ہوئی ایک سمندر جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا بہت سرونے کے بعد وہ مشکل خود کو سنبھال پائے اور دپٹے کی کنارے سے چہرہ رکڑنے لگیں پھر جو ہی نظریں آگا جی پر پریوے جھیم گئیں اچانک اسے اپنی ہماکت کا شدید ہماکت کے سرزرد ہونے کے احساس ہونے لگا یہ اس نے کیا کر دیا وہ اتنی کمزور کیوں ہو گئی آگا جی آخر کیا سمجھیں گے اب بتاؤ مسئلہ کیا ہے ولید سے جگڑا تو نہیں ہو گیا اوف یہ آپ ہر وقت ولید کو بیچ میں کیوں لے آتی ہیں آگا جی بے اختیار مسکرہ دیا اور اس ٹک پر دونوں ہاتھ جمع کر اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے بولے آج سے پہلے تو تم کبھی اس طرح نہیں روئی اچھی بات ہے کہ آنسو کو بہا دینا چاہیے مگر تشویش کی بات تو یہ ہے نا کہ یہ آنسو جمع کیوں ہوئے کیا محرک ہے اس کے پیچھے ان کا لہجہ ہی نہیں ان کے چہرے سے بھی تشویش چھلک رہی تھی وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہے تھے کھلے گلابوں جیسی طرح تازہ لڑکی کو روز بروز ملچھاتی ہوئے دیکھ رہی تھے مونا گھر میں ہے نہیں کہ میں کہتا مونا سے جگڑا ہوئے اس نے تمہیں ستایا بچے ہیں نہیں اور میں تو رہا سیدھا سادھا سبندہ خود ہی کسی سے مارکار آئی نہیں کرتا شہرینہ کے دل کے اندر وہی درد محشر برپا ہونے لگا اس نے خفیف سے احساس شکست کے ساتھ کرسی کی بیک سے ٹیک لگا لی میرا کسی سے بھی جگڑا نہیں ہوا آگا جی میں کسی سے بھی نراز نہیں ہوں عرصہ ہوا میں نے چھوٹی موٹی لڑائیاں بھی ختم کر دی ہیں میں تو لڑنا ہی بھول گئی ہوں وہ پھر ہلکے سے مسکرائی مگر اس کی مسکرہت میں تازگی نہیں تھی افسورتگی تھی پھر وہ سبل کر مسکرہت کو مزید کشادہ کرتے ہوئے بولی مجھے مونہ بھابی اور طوبہ بہت یاد آ رہے ہیں بس اس لئے دل بھر آیا آگا جی اسے دیکھ کر رہ گئے اس لمحے وہ انہیں دنیا کی بہت معصوم ترین ہستی لگی ان کے دل کے بہت پاس انہوں نے محبت سے اس کے سر پر چپت ماری تو بس اس کا آسان سا حل ہے تم فوراں اسلام آباد چلی جو تمہارے معموم مانی بہت بلاتی رہتے ہیں تمہیں اور تمہارا دل بھی بہل جائے گا کچھ آب و ہوا بدلے گی تو وہ آگا جی کی بات پر چپسی رہ گی اور لب بھیج کر پلکیں جبکا کر اپنی ہتیلیوں پر نظریں مرکوز کر دیں جگہ بدلنے سے خیالات اور سوچیں بھی بدل جاتی ہیں کیا دل کی آب و ہوا نہ بدلے تو ہر خطہ ایک جیسا ہی لگتا ہے اس نے لیزے بھر کر پلکیں مون کر کھولی پھر ہولے سے مسکراتی میرا بھی یہی خیال ہے مجھے کچھ دنوں کے لئے اسلام آباد چلے جانا چاہیے اس نے نظریں سامنے درخ پر مرکوز کر دیں پاپا کل اسلام آباد جا رہے ہیں میٹنگ کے سلسلے میں میں ان کے ساتھ ہی چلی جاتی ہوں وہ آگا جی کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی شاید اس لیے کہ اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس کی حسی بہت ہی مصنوعی تھی کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر آگا جی کا مہربان چہرہ دیکھا وہاں تسلی بری چاننی چٹکی ہوئی تھی وہ اپنا عید کے تمام ترحساس کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے اس نے کرسے سے اتر کر عقیدت اور محبت سے خاص پر بیٹھ کر ان کی گود میں سر ڈال دیا آگا جی کچھ کہنا چاہ رہے تھے مگر پھر سوچ کر لب بھینچ لیے اور محبت میں اس کے سر سہلانے لگیں اس کی آنکھوں میں سوچوں کے بھور گہرے ہوتے جا رہے تھے اکبر شاہ نے کندے سے بیک اتار کر کالین پر ہی پھینکا اور جوتوں سے میت سوفی پر دراز ہو گیا آمنہ علی ریمورٹ سے ٹی وی چینل بدلتے ہوئے بیٹھے بیٹھے اس کی سمت کھومی بابا نہیں آئے تمہارے ساتھ کہہ تو رہے تھے وہ بھی آئیں گے اس نے ادھر ادھر بکھرے کشنوں سے ایک کشن اٹھا کر گود میں دبا لیا اور سوفی سے ٹیک لگا کر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئی وہ اسلام آباد چلے گئے اور تمہیں تو پتہ ہے میں ایک دن سے زیادہ گاؤں میں نہیں رہ سکتا مائی گاڈ کتنے خوشک اور بورین لائف ہے گاؤں کی مجھ جیسے رنگین بندے کا تو ڈم کھٹنے لگتا ہے اور آج کل حویلی میں ٹینشن بھی تو بہت ہے نا ہاں ظاہر ہے توقیر بھائی موت کو شکست دے کر زندگی کی طرف لوٹے ہیں اس نے سانس پھر کر ملازم کا آواز دے کر جوس منگوارہ پھر بولی فیدہ بھائی اچھا نہیں کہا رہے یہ سب کر کے یہ دشمنی دونوں میاں بیوے کو بہت ہی مہنگی پڑھے گی نہیں نہیں میں نہیں مانتا کہ فیدہ بھائی نے توقیر پر فائرنگ کی ہو it's impossible آمنہ نے اب روچ کا کر اسے دیکھا بابا سائیں اور توقیر بھائی کو شک ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا یوں بھی فیدہ بھائی نے اپنے سیاسی پارٹی بھنا لیا ہے اور برابر اپنے جلسوں میں بابا سائیں اور توقیر بھائی کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے اور توقیر بھائی کو راستے سے اٹھا کر یہ سیٹھ خالی کروا کر خود آنا چاہ رہا ہے بارکنگ ڈاک سلڈم بائٹ وہ حض پڑی اور ملازم کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لے کر لبوں سے لگا لیا دوسرا گلاس ملازم نے اکبر شاہ کو پیش کر دیا ہاں چھوڑو یہ بتاؤ تانیا کا فون آیا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور سامنے رکھی تپائی پر پیر پھلائی کون تانیا اس نے بھویں اچھ کر پھر یاد آنے پر مو بگاڑ کر بولی وہ اچھا وہ لڑکی میں نے تو نہیں اللہ بکش نے رسیف کیا تھا شاید اسی کا تھا پھر اس تہزائیہ ہسی کے ساتھ بولی اسے کیا خواب دکھا رہے ہو تم سکندر رضا کی بہن ہے نا وہ اس کی آنکھیں بھی تمسکر سے ہس رہی تھی اکبر شاہ پائن ایپل جوس کا بڑا سا گھونٹ پھر کر ہلکے سے مسکر آ دیا بڑی ٹیڑی ثابت ہو رہی ہے ذرا سا چھولو تو بدک چاہتی ہے ویسے ہے بڑی اٹریکٹیو لڑکی اس شراب کا بھی اپنا ہی نشہ ہے کمان اکبر آکے تمہیں ہو کیا گیا ہے ڈو ٹکے کی لڑکی کے پیچھے خوار ہونے کی ضرورت کیا ہے وہ انتہائیہ کارت سے بولی کم از کم اپنے سٹینڈر کا تو خیال رکھو خاندانی حسب نصب کا اپنے وقار کا تم نے تو بھنگ اور ہیروین کا فرق نہیں رکھا ناغواری اس کے چہرے کے ذاویں سے چھلک رہی تھی جیسے تانیا رضا اس کے لئے مکروس ہی شئے ہو تو ڈیئر سسٹر شادی کون کر رہا ہے اس سے اکبر شاہ ہسنے لگا اس نے کشن ایک طرف رکھا اور بال سمٹتے ہو اسے گھورا وہ تو مجھے بھی پتا ہے یوں بھی شادی تو ظاہر ہے وہی ہوگی جہاں باپا سائیں چاہیں گے ہمارے سٹینڈرڈ کے مطابق تاکہ سوسائٹی میں فخر کے ساتھ تعریف تک کروایا جا سکے باید اوے شہرینہ سے تو شادی کے لئے کچھ سیریس سیزر تھے تم شاید آہا ظالم کس کا نام لے لیا تم نے اکبر شاہ کے لبوں سے بے اختیار تھنڈی طویل سانس نکل گئی اس کی آنکھیں شہرینہ کے تصور سے ہی چمکنے لگیں پھر اچانک چہرے کے ذاویہ بگڑ کے پھر یاد آنے پر بولا ارے ہاں ولید حسن آیا تھا حویلی میں اس کی بات پر آمنہ علی اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ کر متعجب سے اس کی طرف پلٹی ولید حویلی آیا تھا مگر کیوں یہ تو مجھے نہیں پتا مگر تھا بڑی اکر شکر میں پتہ نہیں ابھی تک کس بات کا گرور ہے اسے ویسے اندر گیا تھا اور ایک انہیں بابا سائنہ اس کی طبیعت صاف کر دی ہوگی فراڈی آمنہ پیروں سے کشل اچھال کر کھڑی ہوگی ویسے ایمی بات حسب نسب کی نا ہوتی تو بندہ ہے بھر اٹریکٹیو اور شاید اسے ناز بھی اسی بات پر ہے ہاں اس سہر نے تو مجھے بھی جکر لیا تھا ایک تھنڈی ملول سے سانس جیسے اس کے سینے سے دھوئیں کی صورت نکلی اور لبوں پر دم توڑ گی میں حسب نسب سٹینڈر پر جان دینے والی لڑکی ہوں اپنی حیثیے سے کم تر شک سے ساتھ محض وقت پر انگین کرنا پسان نہیں کرتی اور شادی اچھا ہی ہوا کہ اس نے یہ چولہ جلدی اتار دیا وہ بال چھٹک کر ادھر ادھر تہلنے لگیں وہ ایک دم غصے اور جنجلاہٹ کا شکار دکھائی دینے لگی تھی کچھ بھی تھا ولید حسن کی شخصیت کا سہراب بھی تاری تھا اس پر مائی گاڈ اس کی نظریں وال کلاک پر گئی تو وہ چونکی مجھے جمشید کے پیرنس کی میریج اینیورسٹی میں جانا ہے بلکل بھی یاد نہیں رہا کون جمشید؟ اکبر شاہ نے حیرس سے ابروچ کھا کر اسے دیکھا تو وہ دھیرے سے مسکرانے لگی خان گروپ آف کمپنی کے ڈائریکٹر عارف خان کا اکلوتا بیٹا جمشید خان پھر پلٹ کر گردن کو ذرا سے اس کی طرف موڑ کر بولیں تمہیں پتہ ہے میں وقت رنگین بھی اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ کرتی ہوں تمہاری طرح دو ٹکے کی بے حیثیت لڑکیوں سے نہیں دیسی شراب جیسی لڑکیاں وہ یہ کہہ کر زور سے کھل کھلائی اکبر شاہ اسے مسنوی پن کے ساتھ گھور رہا تھا پھر جلدی سے بولا اچھا سنو تو کل تمہارا ٹائم چاہیے تانیا کو تم سے ملوانا چاہ رہا ہوں وہ رک کر پلٹی ایک ناغواری اس کے چہرے کے زاویوں میں اتر آئی تاہم سر ہلا دیا مگر صرف آدھا گھنٹہ ہی دے پاؤں گی یہ کہہ کر وہ ایڑیوں کے بھل گھوم کر لیونگ روم سے نکل گئی اکبر شاہ ہستیہ اور جوس کا گلاس ٹیبل پر پٹک کر دوبارہ صوفی پر دراز ہو کر اپنے موبائل پر تانیا کے نمبر پوش کرنے لگا تمہیں کیا پتہ بے وکوف لڑکی دیسی شراب کا جو مزہ ہوتا ہے وہ علایتی شراب میں کہاں ملتا ہے وہ کیف وہ سرور وہ حیاء امیرس جیمپنا چھپا چھپا ذائقہ گھونٹ کھونٹ پینے کا اپنا ہی مزہ ہے وہ دوسری طرف رسیف ہونے کے انتظار کرنے لگا تانیا کی دھیمی آواز سنائی دی دی وہ سبل گیا اور کشن سر کے نیچے اچھی طرح دبا کر اتمنان سے پھیل کر لیٹ گیا ہیلو جانے اکبر سارے جہان کی ہلاوٹ میں تھاس وہ لہجے میں سبو کر جذبات سے پور عویز آواز میں بولا ساتھ ہی تصور کی آنکھ سے اس نے تانیا کو جیسے سرطاپا پگلتا محسوس کیا وہ بھی گویا اکبر شاہ کی ہی منتظر تھی میں تمہارے فون کا ایویٹ کر رہی تھی اوہ زہی نصیب وہ کچھ اس انداز سے بولا کہ تانیا سے پٹا گئی پھر جلزی سے بولی اگزیمز کی تیاری ہو رہی ہے نہیں اوہو یہ بھیچ میں اگزیمز کہاں سے آگے ممو بنا کر بولا ارے ہمیں عشق کے امتحان سے فرصت نہیں ہے تمہیں کہاں دوسرے امتحان کی یاد دلاری ہو سب بکواس ہے محبت تمہیں کسی اور سے اور ڈائیلوگ مجھ سے بولتے ہو تم ارے خیریت تو ہے یہ اتنی نرازگی کس خوشی میں وہ حقیقتاً حیران تھا یا بھن رہا تھا تانیا لہزے بھر لب بھینچ کر چپ رہی ایک گہری سانس اس کے سینے کی تہ سے ازاد ہوئی تم نے شہرینہ کی فوٹوز کیوں چورائے اس کے لہجہ تھکا تھکا سا تھا لائن میں ایک دو پل خاموشی رہی پھر اکبر شاہ کے کہکا یکدم گونجا تو جناب وہی رقیبانہ جذبہ چٹک رہے میں سنجیدہ ہوں اکبر شاہ وہ بری طرح مجروع ہوئی تھی ایک کرا اس کے لہجے میں تھی وہ گنگنایا اور پھر قدر سنجیدگی کے ساتھ بولا تمہارے خیال میں میں نے شہرینہ کی فوٹوز اپنے بیڈ میں آویزان کر کے صبح شام اس کا دیدار کرنا کیلئے جورائے ہیں اس کا انداز سخت فہمائشی تھا بلکہ کسی حد تک کفکی سے بھرا ہوا تو پھر تانیا نے الہج کر پوچھا پہلے یہ بتاؤ تم مجھ سے بدکمان کیوں ہوئی کیا تمہیں اپنے جذبوں پر اعتبار نہیں ہے تمہاری نظروں میں میں اب بھی ایک بدکردار کریکٹلس دکھ پھینک نسان ہوں نہیں نہیں اکبر شاہ میرا مطلب یہ نہیں تھا تانیا اس کی خفکی کو محسوس کر کے سپٹا گی دراصل میں بہت پریشان ہوئی کہ دونوں تصفیریں گم کہاں ہوگی پھر تمہاری طرف دھیان گیا تو تو تم بدکمان ہوگی اس نے اس کا جملہ کاٹ کر پورا کر دیا تانیا چپسی رہ گی کمان تانیا میری محبت پر شک کر کے تم ذنب کر رہی ہو مجھ پر وہ کراہا تھا تانیا کے دل پگل پگل گیا وہ مسترب ہو گئی نہیں نہیں اکبرشاہ مجھے غلط مت سمجھو دراصل میں بس یوں ہی وہمی ہو گئی ہوں وہ اچانک رو پڑی چلو چھوڑو معاف کیا اب پلیز رو مت اس کے لہجے کا تناو ڈیلا پھر گیا اور لہجے میں نرمی اور اپنایت کا رنگ اترایا بس یہ تصاویر میں نے ولید کی وجہ سے لی تھی ولید حسن کا چہرہ کچھ جانا پہچانا لگا تھا میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ یہ شخص خیر چھوڑو یہ بتاؤ اب بدگمان تو نہیں ہو نا وہ دھیمیں لوو دیتے لہجے میں بولا تو تانیا کچھ دیر کو تو بول ہی نہ سکی بدگمانی کے بادل جھٹ کے اب شرم اس پر غالی بھاگی بولو نا مجھ سے بار بار اظہار سننے کے لئے تم مجھے ستاتی ہو نا وہ اسے چھیڑا آتا اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے سنو کر یونیورسٹری تو آ رہی ہو نا اگر ہو سکے تو آج شام تیار رہو میں تمہیں تمہارے گھر کے کچھ فاصلے سے پک کر لیتا ہوں کھائیں گے پییں گے شاپنگ کریں گے کیا خیال ہے آج پھر وہ جلدی سے بولی نہیں نہیں آج تو بہت مشکل ہے مشکل وہ ہسا کچھ دیر چھپ رہی پھر بولی مشکل یہ ہے اکبر کہ میں نے اس طرح گھر سے کبھی نہیں نکلی ہزار بہانے تراشنے پڑیں گے اور سچ پاتھ تو یہ ہے کہ میں خود بھی نہیں جانا چاہتی اچھا نہیں لگتا مجھے کھلے بندوں گھومنا پھرنا کسی مستحکم رشتے کے بغیر اس کی بات کے جواگ میں اکویشہ ہنکار بھر کر رہ گیا پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد دل ہی دل میں اسے موٹی سے گالی دی اور موبائل بند کر دی اور قدر حکارت سے چھڑ جھٹکا بڑی آئی مستحکم رشتہ تو میں تمہیں کسی مستحکم رشتے کے بغیر یہ اپنے پیروں کی دھول بھناوں گا اس کے خون تک میں کرواہٹ پھیل گئے وہ تپائی کو جوتوں کی نوک سے دھکیل کر کھڑا ہو کر ڈائننگ ہال کی طرف پھڑ گیا پیٹ کی بھوک تو بارحال بوجانی ہی تھی تانیا کچھ کنگناتے سے چھپ چھپ کپڑے نچوڑی تھی بڑی ترنگ میں تھی نادیا پی نے کچن کی جالی سے سے دیکھا اور قدر حیرت کے ساتھ مسکرائی مجھے کوسے دیے جاتی اور آئی تو دھنا دھن دھلائی ہو رہی ہے کیا پرائز پونڈ نکل آئی ہے فرس پوزیشن آنے کی امید ہے نادیا پی چاول چنتی کچن سے باہر آکے گرل سے لگ کر اسے چھیڑنے لگی وہ کپڑوں کو نل پر ڈال کر نل بند کر کے ان کی طرف مڑی بڑے دنوں بعد مجھے خیال آئے کہ آپ تو پرائی امانت ہیں اور آفٹر آل جانا ہی ہے آپ کو تو میں ابھی سے پریکٹیس شروع کر لوں ان ذمہ داریوں سے نبرد آزمہ ہونے کی نادیا پی چھیم کی ان کے چہرے پر شرمیلا رنگ آ کر پھیل گیا روز سے ان کے سسرال سے فون آ رہے تھے وہ شادی پر زور دے رہے تھے ادھر نومی کا معاملہ التباہ میں پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے امی انہیں ابھی ٹال رہی تھی وہ پھر موج میں آ کر کہانے لگی جب سے اکبر شاہ سے فون بات ہوئی تھی اس کے اندر ایک نئی توانائی بھر کی تھی ایک تو رنگ مستی جذبے اپنے جلانیوں پر آ گئے تھے یہ کیسا کیف آور ہوتا ہے نشا کہ کوئی ہمیں چاہ رہا ہے ہمارا تمانائی ہماری ذرا سی توجہ دل میں پھول کھلا دیتی ہے اس کے کس نام سے پکاروں کیا نام اچھا نام بس بھی کرو لڑکی اف اچھی آواز بھی نہیں ہے اوپر سے پورے والیم کے ساتھ گا رہی ہو باہر تک آواز جا رہی ہے نادیا ابھی نے اسے ٹوکا پھر چلائی تانی خدا کیلئے نل بان کر دو تو ابہ کتنا پانی گر رہا ہے مسلسل ایک ایک کترے کا حساب دینا ہوگا روزے میں شیر احساس ہے کہ نہیں اوف مشین کا ڈھکن تو لگاؤ سارا جھاگ باہر نکل کر مشین کی باڈی خراب کر رہے میرے خدا کس قدر پھوڑ ہو تم تانی چاول کی تھالی ایک طرف رکھ کر اس کی طرف چلی آئی تانیا کھل کھلا کر بارٹی میں بھرا پانی لے کر ان پر اڑانے لگیں ڈنکے بھی خوب بچیں گے ساس تمہارے خوشی کے دھو پانے پاؤں دھو دھو کر پینگی پھر بھلے سے چاہے بیمار ہو جائیں مت صدرنا تم بس پڑ پڑ زبان چلتی رہتی ہے تمہاری انہوں نے ہستے ہوئے سے ایک دھپ رسید کی اسی وقت اما سکندر کے ساتھ گھر میں داکل ہوئے سکندر انہیں آج زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا کئی دنوں سے انہیں کمر کے دلد کی شکایت تھی اب تو بیٹنا بھی دو بر ہو گیا تھا سارا سہن گلہ کیا ہوا لڑکی اما سبل سبل کر قدم اٹھاتی سہن تک آئی اور چادر اتار کر ایک طرف ٹالی صرف سہن ہی نہیں باہر تک پانے گیا ہے اور تمہاری آواز بھی سکندر نے بائیک اندر لاکر ایک طرف کھڑی کرتے ہوئے تانیا کو دیکھا دراصل آج آپ کی سگر سلی کا شعار بہن نے نہیں بلکہ پہوڑ گریجوئیٹ بہن نے کپڑے دھوئے ہیں وہ مشین کا پلک بند کر کے تار لپٹنے لگی ہوئے ہوئے ابھی کہاں سے گریجوئیٹ نادیا ابھی پلٹ کر کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی ہو ہی جاؤں گی اتنی نالائک تو نہیں ہوں اچھا بس شور مت کرو میرا سر دکھ رہے سکندر یہ دوائیاں تانیا کو دو یہ اندر رکھائے اما تک پر لیڑ گئی اسے دم فون کی بیل بجی تو تانیا کی ساری حصیات گویا بیدار ہو گئی میرا فون ہوگا آپ رہنے دیں شاید شہرینہ ہوگی وہ سکندر کو قدم اٹھاتے دیکھ کر جلدی سے بولی اور ان کے ہاتھ سے دوائیوں کا لفافہ لے کر چھپاک سے اندل بھاگ گی شہرینہ کی نام پر سکندر کے دل پر کچھ عجیب سا اثر ہوا ذہن کی تنابیں کھیچنے سے لگیں وہ آستین فولڈ کرتا وہ بیسن پر جا کر مو دھونے لگا اور بیسن کے اوپر لگے آئینے میں بے رادہ اپنا چہرہ دیکھا اب تو یہ آنکھیں خواب دیکھنے سے بھی خوفزدہ ہو گئی تھی محوم سے امید کی لو بھی بھوچ گئی تھی کس تمنا پر اب یہ آنکھیں خواب گنتی وہ خوش فہمیوں میں رہنے والا شخص نہیں تھا اپنی ذات کا دکھ تو وہ اجتماعی دکھوں میں دبا چکا تھا بلکہ اپنی ذات تک کو فراموش کر دیا تھا مگر پھر یہ کسک کیسی تھی دل تھا آخر پہلو میں مچل کر کبھی کبھی اپنی موجودکی کا احساس دلانے لگتا تھا مدفون جذبوں کی راک پر ہوا پڑتی تو اندر سے چنگاری سلکتی دکھائی دیتی تھی ایک ہی جان اٹھتا تھا اور وقتی آزرکی کے لپیٹ میں آ کر وہ یک سر سب سے غافل ہو جانا چاہتا تھا مگر مسلسل فراموشی وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا اپنے حالات کے پیش نظر چائے دون سکندر نادیا اپی کچن کی جالی کا دروازہ کھول کر اس سے مخاطب تھی وہ یوں چونکا جیسے گہری نیے سے کوئی جنجور دے پھر ہلکی سے سانس پھر کر سر ہلا دیا ہاں کوپ سرونگ سی ہونی چاہیے وہ تولیے سے مو پونجنے لگا اسے وقت دروازے پر ہلکی شاہستہ سے دستک ہوئی امہ اٹھ کر بیٹھ کی سکندر نے آگے پھڑ کر دروازہ کھولا تو سامنے سید صاحب کھڑے تھے ارے آئیے یہ سید صاحب کھڑے کیوں ہیں آپی کا گھر ہے اس نے دروازہ پورا کھول دی اور ایک طرف ہٹ کر سید صاحب کو اندر آنے کا رستہ دیا امہ نے سید صاحب کا سن کر جلدی سے روپٹا اچھی طرح سر پڑ لے لیا نادیا اپی بی کچن کی جالی میں آ کر کھڑی ہو گئی ان کا دل نہ جانے کیوں معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگا اندیشی اور وہم دل کی زمین پر سر پٹکنے لگے سید صاحب کے چہرے پر پھیلی غیر معمولی سنجیدگی جیسے اس کے اندیشوں کو اور سکیل کرنے لگی تھی تانیا فون پر شہرینہ سے بات کرنے کے بعد جب کمرے سے باہر آئی تو کچن کے سنگ کے پاس مو کیے نادیا اپی اسے ہلکے ہلکے سسکیاں بھرتی بھی نظر آئی چولے پر رکھی چائے بھاپ پھن کر اٹھتی جا رہی تھی وہ گھبرا کر اندر آئی چودہ ہرکا کی اور نادیا اپی کے قریب آگئی کیا ہوا اپی اس کی نظریں بے اختیار کیچن کی جالی سے باہر سہن میں بیٹے سید صاحب پر گئی کیا بات ہے اپی خدا کے لئے رونا تو بند کر رہا مجھے بتائیں تو اس نے جھٹکے سے ان کا روک اپنی طرف کیا تو وہ روتے ہوئے اس کے کندوں سے لگ گئی وہی ہوا تانیا جس کا دھڑکا تھا انہوں نے رشتہ ختم کر دیا ہے کیا رشتہ ختم کر دیا عزمہ اور نومی کا مگر کیوں اپی تانیا اس خبر کے لئے ذہنی طور پر تیار نہ تھی شوق کی کیفت میں اور جالی کے پار سید صاحب کو دیکھتی رہے گی پھر جھٹکے سے نادیا اپی کو خود سے الگ کیا اور بولی میں پوچھتی ہوں انکل سے وہ ایسا ظالم فیصلہ کیوں کرنے چلے ہیں عزمہ عزمہ میری بھابی نہیں بہن بھی ہے اسے ہمارے گھر میں بہت پیار بہت خوشیاں ملیں گی پاگل ہیں انکل تو نادیا اپی نے اسے روکنا چاہا تو وہ ان کا ہاتھ جھٹک کر باہر نکلی مگر اس کے قدم سکندر بھائی کی کرسی کی پشت تک آتے آتے سخص پھر کر رکھے سید صاحب صاحب جھکائے کہہ رہے تھے میں نے بھی بڑی وابستگیوں اور محبت سے رشتہ جوڑا تھا سکندر مگر ہم انسان رشتہ جوڑتے وقت اپنے اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں جس نے آسمان پر جوڑے بھنا دیا ہیں وہ ایک پل رکے اور ہلکی سانس پھر کر بولے میں نے لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ فیصلہ نہیں کیا بہت سی باتیں میری کانوں میں پڑی مگر میں نے کان نہیں دھرے ہاں بیٹی کا باپ ہونے کے ناتے دل مصطرب ضرور ہو جائے کرتا تھا پھر حد سے زیادہ بے چین ہوا تو استخارہ کر لیا حالانکہ ایک کام مجھے رشتہ آتے ہی کر لینا چاہیے تھا مگر اہ ہم انسان وہ ایک مضمحل سے سانس پھر کر سکندر کی طرف دیکھنے لگے تین دن میں نے استخارہ کیا اور تینوں ہی روز مجھے بہتر ہواب نہیں آئے تاہم میں نے اپنی تسلی کے لیے مفتی صاحب سے تعبیر بھی معلوم کروائی تو انہیں نے اس رشتے کو میری بیٹی کی حق میں نامناسب بتایا سکندر میں نے تو اپنی بیٹی کے لیے خیر اور بھلائی مانگی تھی اور جب یہی میری بیٹی کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ چپ ہو گئے اممہ نے ڈھال سے تکیہ سے لگ کر بیٹھ کی سکندر بھی چپ سا رہ گیا استخارے کا حوالہ اتنا معتبر تھا اور وہ خود بھی جو لوگ نہیں جانتے تھے جانتا تھا اور جب سید صاحب نے اللہ جیسی عظیم ہستی سے خیر مانگی مشورہ مانگا تو وہ تو دلوں کے بھید خوب چانتا ہے وہ تو ستار الایوب ہے سب کے عیبوں سے واقف ہے وہ اپنے بندے کو غلط مشورے کیسے دے سکتا تھا اس کے بندے نے اس سے خیر مانگی تھی اور اس نے خیر کا ہی مشورہ دیا تھا یقیناً اس میں اس قابل تھی کہ اسے ایک شریف با کردار اور حلال کمائی حلال کمانے والا مل سکتا تھا مگر نومی اسے بھائی سے زیادہ اولاد کی طرح عزیز تھا غم بارحال بہت بڑا اور صبر آزما تھا مجھے معاف کر دینا سکندر سید صاحب نے کرسے سے اٹھتے ہوئے اممہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھا اور نادم ہو کر رہ کے ارے نئی سید صاحب معافی کی کیا بات ہے ٹھیک کہتے ہیں آپ جوڑے تو آسمانوں پر بھنتے ہیں ہم اور آپ جوڑنے اور توڑنے والے کون ہوتے ہیں وہ بھی کرسے دھکیل کر کھڑا ہو گیا آپ لوگوں کی عزت میرے دل میں اتنی ہی ہے سکندر پس یہ بیٹی کا معاملہ تھا سوچ بچار کرنا پڑا نومی مجھے اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہے بھابی کی عزت میرے دل میں آج بھی کئی گناہ ہے وہ بچارے ندامت سے بول رہے تھے مجھے معاف کر دینا سکندر اور نومی سے کہنا اس بات کو دل پر نہ لی وہ پلٹتے پلٹتے بولے اور جلدی سے دروازے سے نکل گئے ان کے جاتے ہی اممہ کب کے روکے آنسوں کے سلاب کو بہا بیٹھی سکندر انتہائی عزیز سے دو چار ہو گیا کیا کہہ رہی اممہ اس طرح بچوں کی طرح رونے سے کیا حاصل آپ بھی تو کہتی رہتی تھی مجھے سید صاحب کی طرف سے دھڑکا لگا ہے وہ اس رشتے کو ختم کر دیں گے انہیں ڈھال سا ان کے پاس بیٹھ گیا ہزار اندیشے کے باوجود خوش فہمیاں بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں اور جب یہ ٹوٹتی ہیں جو دل بری طرح ٹوٹ جاتا ہے بس خوش فہمیوں کے دھن کو نہیں چٹنا چاہیے نادیا پی ملول سی ہو کر اممہ کے پاس آکے بیٹھ گئیں بس کریں اممہ وہ انہیں تھپکنے لگیں سکندر نے آنکھیں مون کا کرسی پر سر ٹکا لیا اسے لگ رہا تھا اس کا سر درد سے پھٹنے کو ہے تو جو ہو گیا اسے مان لے جو نہیں ہوا اسے بھول جا وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر برس گئیں دل بے خبر میری بات سن اسے بھول جا اسے بھول جا ایک مجروع مسکراہت اس کے لبوں پر آ کر ٹوٹ گئے یہ جو رات دن کا ہے کھیل سا اسے دیکھ اس پر یقین نہ کر نہیں اکس کوئی بھی مستقل سر آئینہ اسے بھول جا وہ ڈھیلے انداز میں رانوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا تم ٹھیک کہتی ہو ہم انسان بھی بلا کی خوش فہم ہوتے ہیں صفاق حقیقت سامنے ہوتی ہے مگر خوش فہمی کی رنگین دھون پر رہنا ہی اچھا لگتا ہے اس نے روتی امہ کو چمپ کر آتی نہ دیا آپی کو ایک نظر دیکھا اور اندر چلا گیا وہ دونوں تصویریں ولید نے اپنے دراز سے نکال کر تکیہ پر رکھ دی اس وقت اس کے ذہن میں کوئی الجھاؤ نہیں تھا شاید اس لیے کہ ساری سوچیں دن بھر کی تلخیاں اور کرواہٹیں شعوری کوشش سے جھٹک کر آ پور سکون انداز میں بیٹ پر بیٹھا ان تصویروں پر نگاہیں جمع ہوئے تھا جن میں وہ اس کے ہمراہ سے آ کپڑوں میں مہکتی خفا خفا سی کھیچی کھیچی مگر اپنی اپنی سے محسوس ہو رہی تھی اس نے دوسری تصویر دیکھی جس میں وہ تانیا کی کسی بات پر بساختہ و مڑنے والے مسکراہت روک رہی تھی اس نے تصویر اُلٹ دی اور اس پر بالپین چلانے لگا آنکھوں میں اتر آئی ہے تصویر تمہاری ایک پیکرے ران آئی ہے تصویر تمہاری آئینہ در آئینہ رہے گی یوں ہی روشن شما شبہ تنہائی ہے تصویر تمہاری پھر وہی تصویر اٹھائی جس میں وہ اس کے ہاتھ پکڑ لینے پر جنچلہٹ کے ساتھ ساتھ شرم و آیا سے گلنار ہوتی جا رہی تھی خود میں سمٹی وہ بے پناہ دلکش لگ رہی تھی اس نے بے اختیار تصویر کے نیچے ہی لکھنا شروع کر دیا میں تو یوں ہی چپ چاپ تمہیں دیکھ رہا تھا کس بات پر شرمائی ہے تصویر تمہاری کیوں مجھ کوئی اس انداز سے وہ دیکھ رہی ہے کیا میری تمنائی ہے تصویر تمہاری لکھتے لکھتے وہ خود بھی محسوس ہو رہا تھا اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب آگا جی اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے شاید دبیس کالین ہونے کے باعث ان کے سٹیک اور قدموں کی چاپ سنائی نہ دی تھی یا پھر وہ خود ہی ان تصویروں اور خوبصورت تصورات میں اتنا محف تھا کہ ان کی آہٹ کو محسوس ہی نہ کر سکا جب آگا جی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تو اس کے بدن کو خفیف سا جھٹکا لگا بہت مصروف ہو گیا آگا جی کے آواز اور ان کے موجودکی نے اسے لحظے بھر کے لئے سپٹا دیا اس نے جلدی سے دونوں تصویریں تک یہ کے نیچے رکھتی نہیں تو آپ آپ کا بھائے اس کا چہرہ یوں سرخ ہو گیا جیسے وہ بلکل بچکانہ سی کوئی حرکت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو اس نے سبل کر آگا جی کے چہرے کی طرف دیکھا یہ جانچنا چاہا کہ ان کی نظریں تصویروں پر تو نہیں پڑی اور اسے اتمنان ہوا کہ وہ اس کے شغل سے کتے ہی بخبر تھے تمہارے کمرے میں بتی جلتی دیکھی تو چلا آیا دو بج رہے ہیں ابھی تک جاگ رہے ہو وہ اسے بغور دیکھتے ہو ان کے قریب بیٹھ کے ان کی بات پر اس نے چونک کر پہلے آگا جی کو پھر وال کلوک کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا وقت کے اس تیزے سے گزرنے کا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا اوہ یہ وقت کوئی تیزے سے نہیں دھوڑا آگا جی وہ مسکرا دیا اور بیٹھ سے اتر کر جگ سے پانی بھرنے لگا کہاں دوڑا ہے مجھے تو لگتا ہے جیسے ٹھہر سا گیا ہے آگا جی کے لبوں سے ایک ہلکی سے سانس خارج ہو گئی ولید نے گلاس ہونٹوں سے لگاتے ان کی طرف دیکھا وہ کچھ اداس کچھ مضمحل سے محسوس ہو رہے تھے اس نے نظریں چورا لی وہ اسی کی طرف دیکھنے لگے تمہیں تو اپنی بھاگ دور سے فرصت نہیں ہے تمہیں کہاں خبر ہوتی ہے دن رات کی زنگی تو مسلسل جہد بنا لیا ہے تم نے آگا جی کا انداز شاکی تھا جب سے اس عالم فانی میں ہوئے ہم پیدا کشور دل میں اسے دن سے ہوا غم پیدا آرام سے ہے کون جہان خراب میں گلے سینہ چاک اور سبہ استراب میں وہ ہس دیا آگا جی نے اسے گھور کر دیکھا تاہم اس کے ٹالنے کے انداز پر گھر نہ کر سکے پھر بولے تم گئے تھے حویلی کیا رسپانس ملا وہ اپنی وارڈروپ کی طرف بھڑتا ہوا رکا پھر سر ہلا کر وارڈروپ کھولتے ہوئے بولا ہاں وہی جس کی توقع مجھے بھی تھی اور آپ کو بھی توکیر شاہ زیادہ زخمی ہوا کیا نہیں بس ایک گولی بازو چیر کر گزرتی ہوئی گئی ہے پروپاگینڈا کچھ زیادہ ہی کر لیا انہوں نے بہت اناری ہے فیضہ حسین بھی وہ اپنا نائٹ سوٹ نکال کر وارڈروپ بند کر کے پلٹا تم کیسے کہہ سکتے ہو حملہ فیضہ حسین نے کیا ہے یا کروایا ہے آگا جی نے موتجی بھوکر سے دیکھا تو اس کے لبوں سمیت چہرے پر بھی ایک مسکرات لہرہا کر منجمد ہو گئی میں کیا خود مردان شاہ بھی جانتے ہیں بلکہ اسی کا خلاف تو ایف آئی آر کٹوائی ہے ارے آگا جی ہم اپنے دشمنوں کو اس لیے جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی ان کے لئے نفرت ہوتا ہے اور دشمنی جذبہ نفرت سی تو شروع ہوتی ہے نا اس نے براہ راست آگا جی کی آنکھوں میں جھانکا آگا جی ہنکار بھر کر رہ گئے کچھ کہنا چاہاں مگر پھر ارادہ ترک کرتے اسے پلٹ کر باتروم میں جاتا دیکھتے رہے وہ شب خوابی کا لباس بدل کر باتروم سے باہر آیا تو اس کا دل اچھل کر رہ گیا